شادی کے بعد وقاس اور آسیا بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے شادی کو دو سال گزر چکے تھے آسیا کی امی اب اکثر بیمار رہتی تھی ایک دن آسیا وقاس کو کہنے لگی کہ امی کو آرام نہیں آ رہا امی کو کسی بڑے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں اس نے ایک بڑے ڈاکٹر سے ٹائم لیا جو کت دوسری شہر میں تھا اپنی ساس کو چیک اپ کے لیے دوسری شہر لے گیا اس کی بیوی بھی ساتھ تھی جس شہر وہ جا رہا تھا اسی شہر میں وقاس کی بہن کی شادی ہوئی تھی اسپتال پہنچے ڈاکٹر سے پہلے ہی ٹائم لیا ہوا تھا اس نے ریسپشن پر بیٹھے لڑکے سے پوچھا کہ ڈاکٹر خواہ صاحب کب تک آئیں گے وہ لڑکا ہلکی سی مسکرات سے بولا سر ڈاکٹر خواہ صاحب آج لیٹ آئیں گے وقاس چونک کر بولا کیا مطلب ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود ٹائم دیا تھا بارہ بجے کا لڑکا پیار سے بولا سر میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب ایک میٹنگ میں گئے ہیں وہ سات بجے سے پہلے نہیں آئیں گے آپ ایسا کریں کہ سات بجے آ جائیں وقاس نے گھڑی کی جانب دیکھا ایک بج رہا تھا اگر گھر بھی جاؤں تو دو گھنٹے لگیں گے جانے میں اور واپس آنے میں وقاس اپنے بیوی کو بلا کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب تو سات بجے آئیں گے اگر گھر جا کر واپس آئیں تو بہت لیٹ ہو جائیں گے وقاس کی بیوی آسیا بولی پھر یہیں بیٹھ کر انتظار کریں کیا وقاس سات کی جانب دیکھ کر بولا آپ ان سے پوچھ لیں اگر ان کو احتراز نہ ہو تو میری بہن اوریا کی گھر چلے جاتے ہیں ان کا گھر پاس میں ہی ہے اوریا کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی تب میں تیمارداری کے لیے نہیں آ سکا چلو اس بہانے حال چال بھی دریافت کر لیں گے آسیا امی کی جانب دیکھ کر بولی اچھا میں امی سے پوچھ لوں اگر وہ مان جاتی ہیں تو ان کے گھر چلتے ہیں اس نے جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ داکٹر سات بجے آئے گا تب تک ہم یہاں کیا کریں گے وقاس کہہ رہی ہیں کہ ان کی بہن ہوریا کے گھر چلے جاتے ہیں ساس مو بنا کر بولی تم لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ میں تو اس کے گھر کبھی نہ جاؤں گی آسیا آہستہ سے بولی امی بھول جائے نا اب ان باتوں کو وقت گزر گیا ہے اب کیا فائدہ وقاس بتا رہے تھے کہ ہوریا کے کھریلو حالات بہت خراب ہیں ساس تنس کرتے ہوئے بولی میرے بیٹے کا رشتہ تو بڑی اکڑ سے تھکڑایا تھا جیسے کسی وزیر کے ساتھ شادی کرے گی کتنی باتیں کیے تھی جب میں ان کے گھر رشتہ مانگنے گئی تھی میرا دل نہیں اس کی شکل بھی دیکھنے کا اگر تم نے جانا ہے تو تم دونوں چلے جاؤ میں یہیں بیٹھ کر انتظار کرتی ہوں وقاس باہر کھڑا بہن سے فون پر باتیں کر رہا تھا آسیا آہستہ سے بولی وقاس امی تو کہہ رہی ہیں کہ میں یہیں انتظار کر لیتی ہوں تم دونوں ہوریا سے مل کر آ جاؤ ہوریا فون پر یہ باتیں سن رہی تھی وقاس نے ہوریا سے کہا ہو سکتا ہے میں اور آسیا تھوڑی دیر تک تمہاری طرف آئیں اچانک اس نے آواز دی چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں ذرا دیکھو تو سہی کہ وہ کون سے محل میں رہ رہی ہے اور کتنی خوشحال ہے وقاس اپنی ساتھ کے بارے میں سب جانتے تھے وہ ذرا اکڑے ہوئے مزاج کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وقاس کی بہن کا رشتہ مانگا تھا مگر وقاس اور اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا انہیں وٹہ سٹا والا رواج اچھا نہیں لگتا تھا بس اسی وجہ سے وقاس کی ساتھ باتیں کیا کرتی تھی مگر وقاس کچھ بھی نہ کہتے تھے ادھر ہوریا گھر میں اکیلی تھی اس کا شہر کام پر گیا ہوا تھا تو ہوریا پرشان ہو گئی بھائی نے اچانک آنے کا بتایا اب کیا کروں سمیر کو کال کی کہ آپ کہاں ہیں سمیر جاب کی تلاش میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا سمیر نے بتایا کہ میں تو لہور آیا ہوا ہوں خیر تو ہے ہوریا نے بتایا کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں اور آپ بھی اس وقت کھر میں موجود نہیں وقاس بھائی اور بھابی آ رہے ہیں میں کیا کروں سمیر بولا ہوریا تم سب حالات جانتی تو ہو دعا کرو مجھے نیو جاب مل جائے اور ہاں کچھ پیسے ساتھ والوں سے لے لو پہلے بھی میں نے ان سے پیسے لیے تھے مگر اس بات ساتھ والوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہوریا کو بہت ٹینشن ہو رہی تھی اس نے فریج میں دیکھا ایک عام پڑا ہوا تھا اور دودھ کا ایک ہی گلاس تھا ہوریا نے کہا چلو دو گلاس جوس آرام سے بن جائے گا برف ذرہ زیادہ ڈال دوں گی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی ہوریا نے دروازہ کھولا تو وقاس نے سلام کیا اور سر پر ہاتھ پھیرا گھر میں داخل ہوئے یہ کیا وقاس بھائی نے تو کہا تھا کہ ہم دو ہی آئیں گے ساتھ وقاس بھائی کی ساس بھی آ گئی ہوریا بھی پرشان ہو گئی اب کیا کروں میں نے تو مشکل سے دو گلاس جوس آرینج کیا تھا اب تیسرے گلاس کا کیا کروں پہلے ہی برف اور پانی ملا کر گزارہ کیا تھا ساس ہوریا کو دیکھ رہی تھی ہوریا نے اس وقت واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی اور کپڑے دھو رہی تھی اس کی تھوڑی سے حالت بھی بگری ہوئی تھی سانس تز کرتے ہوئے بولی اتنے کپڑے کس کس کے ہیں شہر نے دھوبی کی دکان تو نہیں بنا لی ہوریا مزاق میں باٹ ٹال گئی نہیں خالہ سمیر ایسے کام نہیں کرتے ہوریا کچن میں گئی پرشان تھی کہ اب کیا کروں کیونکہ جوس کے تو صرف دو گلاس ہیں بھائی نے ساس کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی ساتھ آئے گی اگر اس کو پتا چلا تو میرا بہت کماشا لگائے گی ہوریا نے دو گلاس جوس ایک ساس کو دیا اور ایک بھابی کو اور ایک گلاس بھائی کی جانب بڑھایا یہ لیں بھائی آپ کی فیوریٹ کولڈرنگ سپرائی وقاس نے مسکراتے ہوئی گلاس پکڑ لیا وقاس نے جب گھونٹ بھرا تو چونکیا کیونکہ یہ تو پانی ہے وقاس سمجھ گیا کہ ضرور کوئی تو وجہ ہوگی جو ہوریا نے مجھے پانی کا گلاس دیا ہے وقاس پوچھنے لگا اچھا تو سمیر کہاں ہے اس کا کام کاج کیسا چل رہا ہے وہ آہستہ سے بولی سمیر کہہ رہے تھے انشاءاللہ ان کو کمپنی والے پرموشن دیں گے اتنے میں وقاس کی ساس بولنے لگی وقاس یہ جوس بہت زیادہ تھنڈا ہے مجھے تم سپرائیٹ دے دو ویسی بھی سپرائیٹ میرے میدے کے لیے بہت ٹھیک ہے ہوریا یہ بات سن کر خبر آ گئی اور وقاس کی جانب دیکھنے لگی وقاس بھی چپ ہو گیا وقاس نے ہوریا کی جانب دیکھا پھر مسکرا کر بولا ساسو امی میں نے آدھے سے زیادہ تو پی لی ہے ہوریا تم ایک آقام کرو ان کو دوسرا گلاس لا دو ہوریا بیچاری گھبرا کر اٹھنے لگی تو وقاس بولا تم یہیں بیٹھی رہو پاؤں کی زخم کا خیال رکھا کرو اور زیادہ چلا پھیرا نہ کرو میں جا کر لے آتا ہوں وقاس جلدی سے اٹھا اور کچن میں گیا اس نے جا کر فریج میں دیکھا تو فریج میں کچھ بھی نہیں تھا وقاس سمجھ گیا کہ پانی دینے کی وجہ یہی تھی وقاس نے خالی گلاس نیچے پھینکا گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر ہوریا جلدی سے اٹھی وقاس بھئی کیا ہوا وقاس ہلکا سا مسکرایا کچھ نہیں بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی ہے میں ایسا کرتا ہوں امی کو دکان سے لا دیتا ہوں ساس چونس کا گھوڑ پرتے ہوئے بولی رہنے دو اب میں یہ جوسی پی لیتی ہوں یہ بات سن کر ہوریا کی جان میں جان آئی ہوریا شرمندہ نظروں سے بھائی کی جانب دیکھنے لگی وقاس نے مسکراتے ہوئے کہا تم ذرا سی بھی ٹینشن نہ لو میں سمجھ چکا ہوں بس تم نے اندر جا کر یہ کہنا ہے کہ میں آپ سب کے لیے بریانی بناتی ہوں باقی میں خود ہی سنبھال لوں گا سب آپس میں باتیں کرنے لگے ہوریا نے پوچھا خالہ کو کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر کب واپس آئے گا تو ہوریا کہنے لگی بھائی میں بریانی پکاؤں پھر آپ کے لیے وقاس کی ساس کچھ بولنے لگی تو وقاس چھٹ سے بولا نہیں نہیں ہوریا اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے ڈاکٹر ایک گھنٹے تک آ جائے گا اب ہمیں جانا ہوگا بریانی ادھار رہی پھر کبھی سہی وقاس نے آئسیا سے کہا آئسیا چلو چھے بچ چکے ہیں اسپتال میں بہت زیادہ رش ہو جائے گا امی چلیں کیا ساس موں بنا کر بولی ہاں چلتے ہیں اب جب اس کو کوئی بات نہ ملی تو جاتے ہوئے تنز کر گئی کہ ہوریا کچھ پیسے اکٹھے کر کے نیا پنکھا لے لو یہ پنکھا ہوا نہیں دیتا بہت پرانا ہو چکا ہے ہوریا خاموش رہی جاتے ہوئے بھائی نے سر پر ہاتھ پیرا اور ہاتھ سے مسافہ کرتے ہوئے پانچ ہزار روپے چپکے سے میرے ہاتھ میں تھما دیئے اور آہستہ سے بولے سپریٹ بہت مزے کی تھی ہوریا مسکرانے لگی بھائی نے دعا دی اور کہا کہ خوش رہو اور ہمیشہ اپنا خیال رکھا کرو میں چکر لگاؤں گا کسی دن اور کسی دن تم سمیر کو بھی ساتھ لے کر آنا میں نے تم لوگوں کے لئے کچھ سمان لے کر رکھا ہے ہوریا کی آنکھیں نہ جانے کیوں نام ہو گئی وقاس بھائی نے آنسو صاف کیے پاگل خوش رہا کرو اس طرح پیارے بھائی نے میری مالی کمزوری پر پردہ ڈالا اور میرے ساتھ ہمدردی سے مدد پی کی بھائی تو بہنوں کی جان ہوتے ہیں بہنوں کا مان ہوتے ہیں بھائی کی تھوڑی سی محبت تھی کل کائنات ہوتے ہوئے بہنوں کے لئے بہنوں سے شفقت محبت ہمدردی کیا کرو کیونکہ باپ کا عکس بھائی میں دیکھتی ہیں محبت کے ساتھ رہیے اپنے بہنوں کا ہمیشہ خیال رکھئے اور دوسروں کی بہنوں کے عزت کے نام سے دیکھئے کہ ہمارے مذہب اور معاشرے کا یہ سنیری اصول ہے